بسم اللہ اس کا وضو نہیں پھر دونوں ہاتھ پہنچو تک تین بار دھویں ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں یعنی صرف اوپر سے نہیں دھویں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں انگلیوں میں انگلی ڈال کے پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں یہ عمل تین دفعہ کریں پھر تین بار مو دھویں یعنی چہرہ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے ڈاڑی کا خلال کریں پھر دائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھویں پھر بائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھویں البو کو کہتے ہیں کونی اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں پھر سر کا مسا کریں دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں یعنی جہاں تک والوں کی جڑے ہیں پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے علجنے کا ڈار ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ اس طرح لاسک نہیں ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا سر کا مسا تین بار نہیں ایک بار لیکن پورے سر کا مسا پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں سراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سراخوں کے اندر پھر دائیں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئیں اور بائیں پاؤں بھی ٹخنوں تک تین بار دھوئیں یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو تین دفعہ پاؤں کو ہلالے اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو تین فلو ڈالیں جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں چھوٹی انگلی چھوٹی انگلیوں کے لئے